السلام علیکم دوستو نو این گرو میں آپ سبھی کو خوش آمدی دوستو جیسا کہ پی ایس ال کا سیزن چل رہا ہے اور اس سیزن میں کرکٹر کے شائکین اپنی اپنی ٹیمز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے خاص احتمام ہوتا ہے سیزن کا تو اپنا ہی الگ مسا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پی ایس ال کی سب سے مہنگی ٹیم کون سی ہے اور اس کا اونر کون ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کوئٹا گلیڈیٹرز پی ایس ال 2019 کی چیمپین رہ چکی ہے یہ فرنچائز دسمبر 2015 میں اسٹیبلش ہوئی تھی کراچی کی ایک کمپنی عمر ایسوسیئٹس نے جس کے اونر عمر ندیم ہے یہ فرنچائز 11 ملین ڈالر میں خریدی تھی اس ٹیم کے کیپٹن سرفراس احمد ہے اور ان کا ہوم گراؤن بگتی سٹیڈیم ہے اس کے کوچ موین خان اور ٹیم مینجر آزم خان ہیں جبکہ عبد الرزاق ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ ہیں اور ویو ریچرڈز ٹیم کے بیٹنگ کوچ اور منٹور ہیں دوستو اسلام آباد یونائٹڈ پی ایس ال 2016 اور 2018 دو سیزنز کی چیمپین رہ چکی ہے یہ فرنچائز بھی 2015 میں ہی اسٹیبلش ہوئی تھی لینائن گلوبل سپورٹس نے جس کے اونرز آمنہ نقوی اور علی نقوی ہیں یہ فرنچائز 15 ملین ڈالر میں خریدی تھی اسلام آباد یونائٹڈ کے کیپٹن شاداب خان ہے اور ان کا ہوم گراؤنڈ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے اس ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر میس باول حق ہیں جبکہ باولنگ کوچ وقاری اونس اور سعید اچمل ہیں نمبر فور پشاور ظلمی دوستو پشاور ظلمی کی ٹیم پی ایس ال 2017 کی چیمپین رہ چکی ہے یہ فرنچائز بھی 2015 میں سٹیبلش ہوئی تھی ہائر پاکستان نے جس کے سی ای او جاوید افریدی ہیں سکسٹین ملین ڈالر میں یہ فرنچائز خریدی تھی اس ٹیم کے کیپٹن وہاب ریاض ہیں جبکہ اس کا ہوم گراؤنڈ ارباب نیا سٹیڈیم ہے ڈیرن سیمی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں اور محمد اکرم ٹیم ڈریکٹر ہیں نمبر تھری لاہور قلندرز دوستو لاہور قلندرز کی فرنچائز بھی 2015 ہی میں سٹیبلش ہوئی تھی اس فرنچائز کو قطر لبریکنز کمپنی لیمیٹڈ نے جس کے اونر فواد رانہ ہیں 25.1 ملین یو ایس ڈالرز میں خریدا تھا دوہور قلندرز کا ہوم گراؤنڈ غدافی سٹیڈیم ہے اور اس کے کپتان سوہیل اختر ہیں جبکہ سابق پاکستانی کرکٹر آقب جاوید اس کے کوچ ہیں یہ اس وقت کی دوسرے نمبر پر مہنگی ترین ٹیم تھی فقر زمان اس ٹیم کے لیڈنگ رن سکورر ہیں اور شاہین شاہ آفریدی ٹیم کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کے برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں نمبر ٹو کراچی کنگز دوستو کراچی کنگز پی ایس ڈ کے سیزن فائف کی چیمپین رہ چکی ہے یہ فرنچائز 2015 میں ایر وائی میڈیا گروپ نے جس کے اونر سلمان اقبال ہیں 26 ملین ڈالرز میں خریدی تھی اس وقت یہ پی ایس ڈ کی مہنگی ترین فرنچائز تھی اس ٹیم کے کیپٹن اماد وسیم ہے اور ان کا ہوم گراؤنڈ نیشنل سٹیڈیم ہے کراچی کنگز کے پرانے کوچ ڈین جونز تھے اور ان کی ڈیتھ کے بعد ہارشل گپس ٹیم کے نئے کوچ اپوائنٹ ہوئے نمبر ون ملتان سلطان دوستو پی ایس ڈ کی ابتدا میں صرف پانچ ٹیمز تھی ملتان سلطان 2017 میں بنی جب پی سی بی نے اناؤنس کیا کہ پی ایس ڈ میں ایک نئی ٹیم ایڈ ہو رہی ہے اس ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ملتان کرکٹ سٹیڈیم ہے اور اس وقت اس کے کپتان محمد رزوان ہے جبکہ ٹیم کے ہیڈ کوچ انڈی فلار ہیں 2017 میں یہ فرنچائز 41.6 ملین یو ایس ڈالرز میں خریدی گئی تھی اور یہ پی ایس ڈ کی اب تک کی مہنگی ترین ٹیم ہے اس ٹیم کے اونرز عالمگیر خان ترین اور جہنگیر خان ترین ہیں اس سے پہلے کراچی کنگز پی ایس ڈ کی سب سے مہنگی ترین ٹیم ہوا کرتی تھی جس کے اونر سلمان اقبال ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کومنٹ کر کے اپنی فیورٹ ٹیم ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے نو اینڈ گرو کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ